بروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتا دوں اس شخص کے بارے میں کہ جسے جہنم کی آگ پر نیز جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ شخص ہے جس کا مجاز خلقہ پھلکا ہو جس کی طبیعت میں نرمی ہو جو دوسروں کے قریب کہنا چاہتا ہو جو دوسروں کے لئے سکولت و آسانی کو پسند کرتا ہے عورت کی ضرورت ہے تریح، عزت، پیار اور وقت یہ چار چیزیں عورت کی ضرورت ہیں جس مرد کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشکوار زندگی گزارتا ہے اور جو مرد ان چاروں کو خاتر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو پرداشت کرنی ہے بے عیب انسان تلاش کرو تو تنہا رہ جاؤ گے اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے ان لڑکیوں میں سے بنیں جو گھر سے نکلتے وقت میک اپ نہیں وضو کر کے نکلتی ہیں کبھی کبھی اللہ ہمیں کچھ سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتا ہے کچھ خاص عداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی خسکون ملتا ہے خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک دار اپنی ماں کی گود میں کبھی سو کر دیکھنا ایک مردہ انسان کو نہیں ملوم کہ آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائیں لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہتا ہے کہ آپ بھی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائیں قدر کیجئے کیونکہ سچے رشتے ایک بار ہو جائیں دوبارہ نہیں ملتے بات ہمیشہ تمیز سے اور اطراز دلیل سے کیجئے کیونکہ زبان تو حیوانوں کے موں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے محروم ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس دوکھ اور تکلیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا اپشن نہیں ہوتا تو یقین کریں یہ سینے درد سے پھٹ جاتے ہیں غم کے زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا نبی فیصد عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے مگر ہر پیر فکیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں غصہ اور گنوں دونوں بڑے سمیدار ہیں کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہیں برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی نیت کو ہر پورسے پاک دکھو جو عمل کرو صرف اللہ کی خشنتی کے لئے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لئے کافی ہوگا خموشی اختیار کارلیں مگر قلعہ مت کریں غوشہ نشی ہو جائیں مگر اپنا میار مت کرائیں عزت نہ ملیں تو کنارہ کشی بہتر ہے لیکن وقت کی بھی ایک نہ مانگیں کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دے کہ میں بہت تر گزر کرنے والا اور رہی ہوں اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا کمزور پر نرنی والدین کا شفت خادموں کے ساتھ بہترین صلو عورت ہونا آسان نہیں عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی عورت اپنے لیے اپنی پسند کا مخول نہیں بنا سکتی عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے کوئی مانے یا نہ مانے زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں ایک خود اور ایک اللہ بڑی گہری بار ایک لکمہ پیٹے تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو خات بتا دیتی ہیں سکت ہے تو دانت بتا دیتی ہیں پڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہیں اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتا ہے بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے صرف ہاتھی نہیں الفاظ بھی سہرہ بنتی ہیں یہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے دھام لیا کریں میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ